موسیقی 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 جا رہی ہے ستہ روڑ بی جے پی پارٹی دار نیتا ہاردک پٹیل کے تیور دیکھ رہی ہے تو ہاردک پٹیل کانگریس کا مو تاک رہے ہیں پارٹی دار آرکشنل پر اب تک کانگریس نے ہاردک کو کوئی ساپ آشواسن نہیں دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہاردک نے آج ٹویٹ کر ڈالا کہ سونیا گاندھی آٹھ نومبر کو آخری فیصلہ لیں گی اب ہاردک کو آٹھ تاریخ کا انتظار ہے اور اسی دن یہ معلوم چل جائے گا کہ پردیش میں بی جے پی کے سامنے تاج بچانے کی چنوٹی کتنی آسان یا کتنی مشکل رہنے والی ہے ویسے اس بیچ ہاردک پٹیل نے ایک اور ٹویٹ بی جے پی کے خلاف ڈالا ہے انہوں نے لکھا کہ بی جے پی کے بہت سارے ودھائک بی جے پی سے ناراض ہیں لیکن مجبوری میں بی جے پی کو اچھا کہنا پڑتا ہے ظاہر ہے ہاردک کے نشانے پر بی جے پی لگاتار ہے اور اگر کانگریس نے کوئی بہت خراب آفر نہ دیا تو ہاردک کا ہاتھ کانگریس کے ہاتھ میں ہی جائے گا ویسے ہاردک پٹیل کی ویرودھی بھی چین سے نہیں بیٹھے ہیں سامنے سے نہیں تو پوسٹر لگا کر ہی ہاردک سے پریشان کرنے والے سوال پوچھے جا رہے ہیں جامنگر کے ایک گاؤں میں ہاردک پٹیل کے خلاف جو پوسٹر لگے اس میں پوچھا گیا کہ ہوتل تاج کا رہیسی کیا ہے اور موہ پر رومال لگانے کی ضرورت کیوں پڑی کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ یہ پوسٹر ہاردک اور راہل گاندھی کی اس رہسمائی ملاقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کے ہونے صرف ہاردک پہلے ہی انکار کر چکے ہیں خیر پوسٹر اور ٹویٹ کے ان حبلوں کی بیچ اب آٹھ نومبر بہت اہم تاریخ بن گئی ہے اس دن معلوم چلے گا کہ گجرات میں بی جے پی کے خلاف ہاردک اور کانگریس الگ الگ لڑیں گے یا پھر ایک ساتھ آج تک بیورو اگلی خبر دموح سے ہے یہاں ایک سرگیاری سکول کی ٹیچر نے ایک لڑکی کی بھری کلاس میں کپلے اتروا دیئے اس سے لڑکی پر ستر روپے چوری کرنے کا غلط آروپ تھا سرکاری سکول میں پڑھنے والی اس بچی کو اس کی ٹیچر نے زندگی بھر کا گم دیا ہے ایسا صدمہ جو شاید یہ کبھی نہ بھولے محض ستر روپے کی چوری کے الزام میں بھری کلاس میں اس بچی کو کپڑے اتارنے کا فرمان سنایا گیا مدھے پردیش کے دموح کے درگاوتی سکول میں دسویں ککشا میں پڑھنے والی چھاتراؤں میں سے ایک چھاترہ کے سکول بیک سے ستر روپے چوری ہو گئے اور چھاترہ نے اس کی شکایت کلاس ٹیچر سے کی اس کے بعد ٹیچر تھانے دار بن گئی اور لگی کلاس میں پوچھتاچ کرنے اور بچیوں کو درانے دھم کھانے لیکن جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو دو لڑکیوں کے کپڑے اتروا دیئے دری سیمی لڑکیوں نے گھر آ کر پوری داستہ ماں باپ کو سنائیں اتنا ہی نہیں دونوں لڑکیوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اس کے بعد آگ بابولا ابھی بھاوکوں نے سکول جا کر ہنگا ماں کھڑا کر دیا پیڑت پریوار نے اس ماملے میں پولیس میں کوئی شکایت درج نہیں نہیں کی ہے صرف اسکول جا کر ویروت درج کرایا ہے حالانکہ شکشا ویبھاگ کے افسر اب حرکت میں آگئے ہیں یہ گھٹنا ایک سکول میں گھٹی جو کی اور شرمناک ہے ایسے میں مدھے پردیش سرکار کو اس پر اتنی سخت کاروائی کرنی چاہیے کہ یہ ایک نظیر بنے دموں سے مہندر دوبے کے ساتھ آج تک بیورو اور اب خبر انترراشتری ہو چلی کھشڑی کی ورلڈ فوڈ فیسٹیول میں گیارہ سو کلو کھشڑی پکانے کا ریکارڈ بنا شیف سنجیف کبپور کے اگوائی میں بنے اس کھشڑی کو بنانے میں کندرے منتروں کی سادوی نرنجن جوتی نے مدد کی بابا رام دیو نے اصلی کام کیا یعنی کہ کھشڑی میں چھونک لگایا کہیں کا ایٹ کہیں کا روڑا بھانو مطی کا کنبا جوڑا ویسے ہی کہیں کا چاوال کہیں کا دال کہیں کی سبزیز ڈال بن گئے کھشڑی ہندوستان کے گھر گھر میں پکنے والی سرگون سمپن کھشڑی انترراشتری ہو گئی ورل فوڈ فیسٹیبل میں آج کھشڑی کا ہی جلوارہ ریکارڈ والی کھشڑی کی کڑا ہی دیر رات تک پکتی رہی خادی منتری حرسیمرت کور بادل بابا رام دیو بیجے پی سانسس سادھوی نیرنجانہ جوتی اور پدوشری شیف سنجیب کپور نے کھشڑی میں تڑکا لگایا ڈلی میں چل رہے انترنیشنل فوڈ فیسٹیبل کے دوسرے دن انڈیا گیٹ کے پاس 1100 کلو کھشڑی بنانے کا والڈ ریکارڈ گائیم ہوا مشہور شیف سنجیب کپور کی دیکھریک میں 25 سے زیادہ شیف نے کھشڑی بنائی کھشڑی بنانے کے لیے 800 کلو گرام سے زیادہ اناس کا استعمال ہوا اسے بنانے میں ڈال، چاول، باجرہ، مونگ ڈال اور مسالوں کا استعمال کیا گیا اس کے علاوہ اس میں 100 کلو شد دیسی گھی کا بھی استعمال ہوا انتر آشتی کھشڑی پکنے کے بعد بابا رامدیو نے دیسی گھی کا تڑکا لگایا کھشڑی جو ہے یہ سروسریشٹ آہار ہے اور کھشڑی کا پرچار ہونے سے ہندوستان کا سوولمبن بڑھے گا اور کسانوں کا سمردھی ملے گی تو یوپی والو، بیہار والو، مہراشت والو، بنگال والو کھشڑی کا رنگ دیکھو حیثیت ہو تو گھی دیکھو اور نہیں تو تیل دیکھو کھشڑی کی سب سے بڑی خاصیت بھی یہی ہے کہ اس میں اپنی پسند کے مطابق منچاہ رنگ دو کھشڑی بنانے کے طریقے میں تمام بدلاؤ کرنے کے بعد بھی اس کے بنیادی گون اور سواد دونوں بنے رہتے ہیں جیسے اٹلی والے کہتے ہیں کہ پیززہ ہمارا ہے سویڈزر لینڈ والے تراتے ہیں کہ چاکلٹ ہمارا ہے نوروے والے کہتے ہیں کہ کیک ہمارا ہے فرانس والے کہتے ہیں کہ وائن ہمارا ہے ویسے ہی آپ بھی تال ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم کھشڑی والے ہیں موس می سنگھ کے ساتھ سنجا شرما ڈللی آج تک کارتک پورن نیمہ کے دن وائن ہسے کے چاراسی گھاٹوں پر دیپوں کی ایسی روشنی جگمگاتی ہے مانو پرتفی پر سرب اتر آیا ہو یہ افسر ہوتا ہے دیو دیپا ولی کا جب لاکھوں دیپکوں کی روشنی میں نہائے گھاٹوں کا آکرشن بس دیکھتے ہی بنتا ہے دیپا ولی کے بعد کارتک پورن نیمہ کے دن بنارس کے گھاٹوں پر منائی جانے والی اسے دیو دیپا ولی کے نام سے پتا چلتا ہے کہ یہ دیپا ولی یہاں دیوتا مناتے ہیں لیکن اس کی تیاری آپ اور ہمارے جیسے عام لوگ کرتے ہیں یہ درش ایک بار دیکھنا تو بنتا ہے ہم ہوتے ہیں گوچی پلوں میں حاضرہ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک